اولمپک کھیلنے والی پہلی مہیلہ تلوارباز بھوانی دیوی نے آن لائن میٹنگ کی وہی ہریانہ سرکار کی کھیلنی تھی اور تلواربازی پرتیو کی تائے اوجود کرنے کی پہل کہ بھوانی دیوی نے سراہنہ کی ہے ہریانہ سرکار کی اس پہل سے تلواربازی کے کھلانیوں کو پروچ ساہن ملے گا بھوانی دیوی نے کہا کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کسی راجوے کے بکھے منتری تلواربازی کے لیے پہل کر رہے ہیں مکہ منتری سے باتشیت پہ بھوانی دیوی نے آشوست کیا کہ اس سے آنے والے وقت میں تلواربازی میں اور بھی میڈل آنے کی سنبھاونا پڑھی گی پنجاب ادان صبح میں مکہ منتری چوننی کی سپیچ کے دوران ہنگامہ ہوا ہنگامہ اتنا بڑھا کہ نفجو سنگھ سے دو اور اکالی دل کے نیتاؤں میں جھڑپ ہو گئے وہی بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی ہنگامہ کس بات پر ہوا فیلحال یہ جوانکاری سامنے نہیں آئی ہے ویدھان صبح کی کاروائی کے دوران چنن جی سنگھ چننی نے اکالی دل پر جم کر حملہ بولا تھا انہوں نے کہا کہ شروع مڑی اکالی دل ہر مدے کو راجنی تکرنگ سے دیکھتا ہے جو کی دربھاگی پونہ ہے بتا دے کہ فیلحال پندروی پنجاب ویدھان صبح کا سوربہ سیشن چل رہا ہے زوران چننی نے یہ آروپ لگایا کہ اکالی دل کی وجہ سے سنگھ کے لیے پنجاب کے راستے کھلے کہا ہے کہ سنگھ ہمیشہ پنجاب کے حیطوں کے خلاف کام کرتا ہے اس سے پہلو بدھوار کو اکالی دل کے نیتاؤں اور کسانوں کی بھی چھڑپ ہی ہوئی تھی امرت سر کی تحصیل اجنہ کے گاؤں فتح وال میں دیرشام پولیس نے ڈاک فائٹنگ رنگ کا پردہ فاش کیا معاملے میں چار لوگوں کو گرفتار کیا گیا حالانکہ کچھ لوگ بھاگنے میں سفل رہے ایس ایس پی راکیش کوشل کے مطابق ایک انجیو نے انہیں اس بارے میں سوچنا دی تھی جس کے بعد انہوں نے ایک ٹیم بنا کر چھاپے ماری کی اس دوران وہاں ڈاک فائٹنگ کروائی جاری تھی پولیس کی ٹیم نے ووکے سے چھے پچبل کو آزاد کروایا ہے اور چار لوگوں کو ووکے سے گرفتار کیا ہے کوئی گھنے جا رہا ہے بنے آئے بھی نا بنے آئے نہیں بنے آئے نہیں بنے آئے نہیں بی آئے ٹی ایس کے ملازموں کے دوران پردوشن کیا گیا ہے جس میں انہوں نے پنجاب سرکار اور بی آئے ٹی ایس کے پروجیکٹ مینجر کے خلاف جمکہ نارے بازی گی پترکاروں سے بات چویت کرتے ہوئے دویندر سنگھ کلیر نے کہا کہ پنجاب سرکار نے ایک آرڈر پاس کیا ہے جس میں سیلری میں اضافہ کیا گیا ہے جس کے آرڈر کمشنیاں مینسپل نے بھی پاس کر دیئے لیکن پروجیکٹ مینجر سمبرن سنگھ ہماری کوئی بھی بات نہیں سنگرینجز کی شلتیں ہم مجبورن دھرنا پردوشن کرنے کو مجبور ہیں پنجاب میں آنے والے سمیں ویدھان سبح چناؤ ہونا اور اس سے پہلے پنجاب کی سیاست بے حد گرما چکے ویدھان سبح چناؤ کے لیے سب ہی راجونیتی پاٹیاں اپنی طاقت چھوک رہی ہیں وہی ورطمان پنجاب کی ستہ میں موجود کانگریس بھی خوب دم لگائے ہوئے ہیں مگر پنجاب کانگریس میں اٹھا پٹک کی ستھی بنی اور اس کا اثر سنگٹھن پر پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے بہرحال پنجاب سے اب خبر یہ ہے کہ یہاں کانگریس کے راجون سبحہ سانسر پرطاپ سنگھ باجوا نے سی ایم چرنجی سنگھ چنی کو ایک لمبا چوڑا پتر لکھا ہے پتر میں پرطاپ سنگھ باجوا نے سی ایم چنی سے باتلا شہر باتلا شہر کو جل سے جل جلہ بنانے کی مانگ کی ہے باجوا نے کہا ہے کہ گروہ نارک دیر جی کے پانچ سو باونوے پرکاش پرف کے سمان میں باتلا کو چوبیسوہ جلہ بنا دینا چاہیے بتا دے کی ورطمان میں باتلا شہر گردازپور جلے میں شامل ہے خبر امرس سر سے ہے جوہاں راجس سبھا ممبر شویت ملک نے ریلوے سٹیشن کا جائزہ لیا اس دوران ان کے ساتھ ڈی آر ایم بھی ریلوے سٹیشن پر موجود رہے ہیں ان کا سپنا تھا کہ امرس سر ریلوے سٹیشن کو ورلڈ کلاس ریلوے سٹیشن بنایا جائے جواب بن چکا ہے وہیں شویت ملک نے کہا کہ سورگی ارون جیٹلی نے دو سو ننیاروے کرون روپے ریلوے سٹیشن کے لیے جاری کیے لیکن بنجاب سرکار سے گلا ہے کہ بنجاب سرکار نے چوالیس کروں کی لینڈ لے دیتی ہے بلچر میں فلال بکتے ایک چھوڑے سپری کا چلز لوٹتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی سپتر میڈیٹیشن گروہ بہت نیک اور پتاشری تھوڑے رنگی لے تھوڑے دل پھیک دونوں کے الگ ہیں رنگ پر دونوں کا ایک انوخہ سواد کاملا پسند انوخہ سواد سب کو ٹیکہ مفت ٹیکہ کے تہت ریکارڈ سمیں میں سو کروڑ سے ادھک کوویڈ ٹیکہ کرن کر وشو کا سب سے بڑا ٹیکہ کرن ابھیان چل رہا ہے اتر پردیش میں ماننیہ پردھان منتری جی کے ویژن کو ساکار کرتے ہوئے ماننیہ مکھ منتری یوگی آدیت تینات کے نتریتوں میں سروادھیک سواستی سوویدھاؤں کا وکاس ہوا ہے ورش دو ہزار سترہ تک پردیش میں جہاں ماترت درجن بھر میڈکل کالیج تھے آج ان کی سنکھیا لگ بھگ چار گناہ ہو گئی ہے ماننیہ پردھان منتری جی نے اتر پردیش کو گورکپور ور رائی برے لی ایمز کی سوگات دی پردیش میں پردھان منتری آیوشمان بھارت یوجنا میں چھے کروڑ سینتالیس لاک تتھا مکھ منتری جن آروگ یا ابھیان میں بیالیس لاک سے ادھک لوگوں کو مفت علاج کی سوویدھا ملی آج پورا دیش آزادی کا امرت مہت سو منا رہا ہے اسی کڑی میں دو ہزار تین سو انتیس کروڑ روپے کی لاغت سے حردوئی، مرزاپور، دیواریا، ایٹھا غازیپور، سدھارت نگر، پرتابگڑ فتےپور، ایون جانپور میں نو نرمیت نو میڈکل کالیج کا لوکارپن ماننیہ پردھان منتری جی دوارک ہوا ہے اس کے ساتھ ہی سونہ جنپدوں میں پی 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 موڈل پر میڈکل کالیج نرمان کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے اس پرکار اتر پردیش میں راج کیے میڈکل کالیجوں کی سنکھیا تیرے سٹ ہو جائے گی چوبیس کروڑ کی آبادی والے پردیش کے ہر زلے میں میڈکل کالیج کھلنے سے ڈاکٹروں کی سنکھیا بڑھے گی اور ستھانیہ لوگوں کو آپات کال میں علاج کے لیے دوسرے شہر نہیں جانا پڑے گا چکت سکوں پیرا میڈکل سٹاف نرسنگ سٹاف کے روپ میں یوباؤں کے لیے نئے روزگار سریجت ہوں گے سوچ اماندار کام دمدار دور کتنا بھی جا اس زبان سے دور ناچا پاوے زمر بولو زبان کسری مرکی بات بات کریں گے ہریانہ کی ہریانہ آزادی کے امرت محوسو پر آئیو جویت ناٹک ناٹک کا منچن دیکھنے کے بعد سی ایم منوحر لال کھٹر نیکی گھوشنا موسیقی